ہلو گائز ویلکم کرتا ہوں میں ایک اور مائنکرافٹ کی نیو ویڈیو کے ساتھ سو گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اپنے گھر کے اردگرد والس ہاں گائز والس والس ایک ایسی چیز ہے جسے ہماری گھر کو تقریباً ایٹی پرسنٹیو سیکیورٹی مل جاتی ہے اور آج ہم اپنے گھر کی اردگرد بنانے جا رہے ہیں والس تو اس کا والس بنانے کا سمان تقریباً میرے پاس پورا ہی ہے تو آئی تنگ یہ پورا ہو جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو یار سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل والے آقل کو بھی دبانا اور ویڈیو پسند آئے تو یا لائک کرنا اور اپنے مائنکرافٹ والے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا کیونکہ ایسی مائنکرافٹ کی امیزنگ ویڈیوز ملاتا رہوں گا تو میں نے یہاں پہ تقریباً ٹویل سٹیکس کوبل سٹون لے لیا ہیں اور ہر ایک میں میں ایک ایک سٹیک ڈال دیتا ہوں اور سب میں میں ایک ایک سٹیک ڈال دے رہا ہوں تو جب تک یہ ہو رہا ہے میں کچھ اور کام بھی کر لوں گا یہ میں نے سارے میں رکھ لیے یہ لاسٹ والا یہ رہا تو ایک اور میں نے چیز دکھانی تھی تو اس کے لئے مجھے نیچے جانا پڑے گا یہ نیچے چلتے ہیں کہاں سے بھئی پیچھے سے چلتے ہیں اور بھائی بڑا تغرہ جو چیز میں نے دکھائیں تھی وہ چیز میں آپ کو سامنے سے دکھانے والا ہوں گھر کے سو گائز ٹن ٹڈان یہ رہو کیسی زبردست ڈورچنگ کیے میں نے یہاں پہ پورے گھر کے ایڈ کی ڈورچ لگائیں کہ کوئی زومبی نہ آئے پر دیکھو پاتھ پہ پورے بورڈر پہ پیچھے سے بھی لگائی ہے اور یہاں پہ ایک ایک بلوک چھوڑ کے لگائی میں نے سارے ہوئے تو اب ہم تھوڑا میں اندر جا کے بھی دکھاتا ہوں میں نے کتنی یہاں پہ مائنی کی ہے اور میں بعد میں مائنی کرنے گیا تھا تو تقریبا اتنی لائے گیا تو یہ اوپر میں پر سٹون برکس پڑی ہوئے ہیں ان سٹون برکس سے ہم بنانے جائیں گے اپنی والز اور میرے پاس کچھ اور پڑی میاں سٹونز انہیں بھی میں کنورٹ کرتے تھا ہوں سٹون برکس میں تو سٹون برکس کی ریسپی یہاں پہ مل لائے یہ ری سٹون برکس اینسٹین برکس ہے یہ ری سٹون برکس یہ ہم نے بنائی اور ایک اور دفعہ تو ہمارے پر برکس ہو گئی ہیں انہیں بھی رکھ دیتے ہیں تو ہمارے ایسے کرتے ہیں انہیں اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کام آنے والے ہیں تو تقریبا میرے پاس 11 سٹیک ہے اور 36 میرے پاس ایکسٹرا ہیں تو ان 36 مجھے لگ رہا ہے 36 ایکسٹرا ہمارے کام آ جائیں گے تو اوپر بھی ہمارا کہتے ہیں سٹون بن رہا ہے ابھی تو جب تک یہ بن رہا ہے میں آپ کو ملتا ہوں تو میں یہاں پہ تھوڑے بورڈر بنا لو پر جب میں نے گنا تو تقریباً گھر کے سامنے فرنٹ جو تھا وہ کام بن رہا تھا تو میں نے تقریباً تھوڑا اور سپینٹ کرنے کا سوچ لیا کہ میں اتنے ایکسپینٹ اور کرلوں تو اب یعنی کہ یہ جتنا آپ کو بورڈر نظر آ رہا ہے یہ سارا میں نے ایکسپینٹ کرنا ہے تو اب میں یہ ایکسپینٹ کروں گا تو یہ اچھا ہم میں نے ہاں کی میں وہ لے لیا تھا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کتنی ڈرٹ لیا شاید جتنی کافی ہو تو اسے میں ایکسپینٹ کر ہوں اور آپ ٹائم لیپس انجوئے کرو آپ موسیقی 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 پکے پکے ملے یہاں سے ہمارے بارن سٹیک پکے پکے ملے یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے سٹون کو لیتے ہیں سارا ہم سٹون برکس پکڑ لیتے ہیں یہاں ملے لیا اور اب ہم چلتے ہیں اپنے یہاں پہ اور اسے بھی ہم سٹون کو باقی بچا ہوا ہے اسے بھی ہم بنا لیتے ہیں سٹون برک تو یہ ہم نے رکھا بنا لیا یہ رکھا بنا لیا تو بھئی یہاں پہ تو زبردست ہو گیا کہاں کتنے سٹیک ہو گئے تقریباً آپ کے اندازے سے کتنا ہو گیا ہو گئے دیکھتے ہیں مجھے تھڑے سے اس کو بار نکالتے ہیں اور سکسٹی پور بن رکھا تو گائز یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو میرے پاس میرے تقریباً کیلکولیڈ کرنے کے حساب سے یہ میرے پاس جو سٹون برک سیاں وہ ہیں پندرہ سو آٹھ میرے پاس سٹون برک سیاں پندرہ سو آٹھ ہوں گے تقریباً پندرہ سو ساتھ ہوں گے تو اینیویز ہم اب چلتے ہیں اپنے کان کے اور بار ہو رہی ہے تو ہم سو جاتے ہیں تو گائز سو کے اٹھ گئے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں بھائے اور کوئی موب بغیرہ نظر آ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے موب وہ سامنے ہوں گے تو اسے اگنور مارتے ہیں اور اب ہم اپنے کام کے طرف دھیان لگاتے ہیں اور یہ ہم نے اپنے لئے ہو بھائی یہاں پہ آ رہا ہے یہ آ رہے ہیں مر گئے لو جی اتنا ڈرنا بھی کیا تو یہاں پہ ہم نے تقریباً قائز وال کی جو اوپر ہائٹ رکھنی ہے وہ ہونی ہے تھری وال کی ہائٹ جو ہوگی وہ ہوگی تھری تو اب ہم تھری تک لے کے جاتے ہیں اسے کیونکہ اگر ہم فور لے جائیں گے نا تو ہماری والز کہہ رہاں بلوکس جو ہے نا ہمارے پاؤ ہو جائیں گے ختم تو تھری کے حساب سے اگر میں لگاؤں تو شاید ہمارے پاس بچ جائیں تو میں اب یہاں سے سیدھا جاؤں گا اور ہم آٹو کرتے چلے جائیں گے اور یہ بنتا چلا جائے گا دیکھو گے تو میں بنا رہا ہوں اور اب ٹائم لیکس انجوائے کریں یہ ہمارا لاسٹ تو سو گائز یہاں پہ ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ تو دیکھ سکتے ہو آپ کے پوری والز ہم نے بنا لی ہے تو پیچھے ہمارے پاس بچے ہیں بہت زیادہ والز تو میں ایک سوچ رہا ہوں کہ میں ایک لیئر اور ایڈ کر لوں اپنے والز میں تو میں ایک اور لیئر ایڈ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ بچوں کی میرے پاس تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور لیئر ایڈ کر لوں تاکہ ٹین وولز مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ٹین بلوکس میں میرا فل ہو جائے گا تو میرا تو یہی دھنا کہ میں شاید ٹین وولز ہی کافی ہو چاہیں گی میں رہ لیئے پر اب بچ گیا ہمارے پاس تو فائدہ اٹھانا چاہیے ہم اب ہمیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں سامنے بھی لیں او بھائی صاحب یہ کیا ہوگیا کوئی کریپر تو نہیں ہے پہلے تو ہم ادھر سے چل کے سونے جلتے ہیں یہ نا کہ یہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمارا کیمہ بنا دے کیونکہ یار میرے پاس بھی کوئی ایسی بہو وغیرہ نہیں ہے تو انہوں نے دیکھانے پہلے سو جاتے ہیں ہم تو گائز یہاں پہ ہم تقریبا ہو گئے ہیں اٹھ گئے ہیں اور دیکھتے ہیں سامنے انہیں آم لگ گئی ہے تو چلو چلتے ہیں انہیں مزہ چکھانے اٹھ گئے ہیں تم لوگ میرے اٹھے میں کیا کر رہے ہو آو مارو 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 مجھے ماریں گے میرا مائنڈ کو ماریں گے سو گائز یہاں پہ چیک کر سکتے ہو میرا یہاں پہ چار طرف ہو گیا ہے درواغ underneath مارو آج مارو آج جس پاس مارو کہ آج مارو کو تو میرے سب سے 2x2 کا صحیح رہے گا کیوں کیونکہ آگے میں نے یہاں پہ وہ سلایڈنگ ڈور لگانے ہیں تو 2x2 کا کافی رہے گا میرے لئے انہوں پہ میرے لئے تو یہاں پہ میں ایسا کرتا ہوں جلی سے ووڈ کاٹ کے لیا تھا ہوں اور ووڈ تو پڑے بھی ہمارے پاس یہاں پہ دروازہ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ڈور پڑے ہوئے ہیں تو یہی ڈور لگا لیتے ہیں ابھی اور یہاں سے یہ پریشر پلیٹ بھی اٹھا لیے ہیں اور کافی اچھے خاصی اماؤنٹ میں ہمارے پاس بچ جو کے ہیں سٹون بریکس تو جانے کی ہم آنے والے فارم بھی اس سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ لگا دیو میں نے یہ اور باہر کی طرف رگاتے ہیں یہ پہلے ہٹ آتے ہیں اور باہر کی طرف رگائیں پریشر پلیٹ یا اندر کیونکہ ہم بھاگتے ہوئیں گے تو بٹن دبائیں گے چلو ہم ایک کام کروں گا میرے پر ریڈ سٹون پڑا ہے نا اس ریڈ سٹون سے یہاں پہ کام کرتے ہیں ہم گھر کے اندر بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی تو پہلے باہر کرتے ہیں گھر کے آپ کو گھر تو سیف ہو جائے گا تو ریڈ سٹون پکڑتا ہوں میں تو میں نے یہاں سے ریڈ سٹون لیا اور یہاں سے ایک بٹن بنا لیتے ہیں دو بٹن بنا لیتے ہیں کافی رہی ہیں دو بٹن اس سے نہیں بنتے شاید سٹون سے بنتے ہیں سٹون میں پہ دو پڑے ہوئے ہیں کافی رہیں گے یہ دو سٹون تو یہ دو سٹون ہم نے رکھے اور ہم نے بنا لیتے ہیں دو بٹن اور ہم نے ابھی اسے فولی آٹومیٹک کرنا ہے یعنی کہ ہم جہاں سے جائیں گے دروازوں کھلا اور اب جب ہمیں باہر سے کرنا ہوگا صرف ہم ایک بٹن دبائیں گے اور یہ دونوں دروازے کھل جائیں گے ورنہ جو ایک نورملی کھلتا ہے دروازوں صرف ایک بٹن سے صرف ایک کھلتا ہے اب میں دونوں ہم بٹن تھوڑی دو آگے جہا سکتا ہوں تو اس لیے یہاں پہ میں ایک لگاؤں گا بٹن یہ میں لگایا بٹن اور دیکھو میں کٹ آگے یہ ایک کھلا تو اگر یہاں پیسہ کروں گا تو نیچے ریڈ سٹون نہیں جائے گا تو اسے ٹوڑنا پڑے گا بٹن کو اس بٹن کو اوپر نہیں لگائیں گے اس بٹن کو ہم لگائیں گے نیچے اس طرف تو اب ہمیں یہاں سے ڈرٹ نیچے کی طرف سے ہٹھانی پڑے گی چھوٹا سا کام ہے بس یہ ابھی ہو جائے گا تو دیکھتا ہوں اب یہ اوپن ہوا تو ہمیں یہاں پہ میں تھوڑا سا اور آگے سے میں فلیٹ کر دوں گا بعد میں پر ابھی فلال کی بات جو ہے ہمیں اوٹومیٹک ڈور بنانا ہے تو اوٹومیٹک ڈور کے لیے بس اتنا کافی رہی ہے مجھے لگا ہے نہیں 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 ہوا رہا ایک منٹ اسے دباؤ دے بکتا ہوں ڈور یعنی کی ہمیں اے اے اٹھا لو آپ دیکھتے ہیں اے ایک اوکلابی تو اسے ہم اے پیس یار یہاں پہ ہوا کہہ رہا ہے میرے یہاں پہ ایک یہاں پہ کرنا پڑے گا یہاں پہ کرنا پڑے گا یہاں سے بھی تھوڑا کھول دیتا ہوں نیچے جاتے ہیں اور کھٹا ہوں میں کرنا کیا ہوگا اب کہ یہ رکھو اب ہم نے یہ بھی تھوڑا اوپر کرنا پڑے گا یہاں سے تو اوپر کرنا پڑے گا صرف ایک بلوک کا تو یہ رکھا اور اب ہمیں پیچھے کی طرف سے تو چاہیے نہیں تو اب ہم پیچھے کی طرف دیکھ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ کیا اور یہ ڈکٹا ہے تو یہ تو اوپر آ رہا ہے تو اوپر ہم سلاب لگا رہیں گے تو اس سلاب سے اس سلاب کو اگنورو آ رہیں گے ابھی ہمیں اپنا کام کرنا ہے تو دیکھتے ہیں اب ہم یہاں پہ لگا کے دیکھتے ہیں کو نئی ہوا تو جہاں پہ ہمیں اس طرح گمار کے لیے جانا پڑے گا یہ توڑ لیتے ہیں اس طرح لیکے جائیں گے تو یہ اوپر لیکے اوپر لیتے ہیں تھوڑا اوپر اب تو ہم لے آئے ہیں نیچے پہلے ادھر بھی لگانا پڑے گا یہاں پہ لگایا اب یہاں پہ لگیں گے یہ ہوگی تو گائز میرے حساب سے یہ دونوں کھلے چاہیے آپ 3 2 1 سو گائز یہاں پہ ہمارا آٹومیٹکلی ڈور بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح بنتا ہے تو یہ میں نے پورا فنش کر کے کیا ہے تو یہ فنش ہوگے پورا یعنی کہ میں نے ڈیکوریٹر بغیرہ بھی کر دیا ہے اور ان چیزوں کو اگنور مرنا کیونکہ جتنا مجھ سے بن سکا میں نے بنایا پر کام کی بات پر یہ کرتے ہیں جہاں کہ اب جیسی ہی میں یہ دباؤں گا بٹن تو یہ اوپن ہو جائے گا اور میں یہ اندر آگیا اور باہر سے میں نے ڈیکوریشن کیا ہے بس بھی تھوڑا سادھا ہی رکھا ہے کہ باہر سے تو نظر آئے کہ ہمارا یہ ہے کیسل فیلال کیسل تو نہیں کہہ سکتے اسے کیسل تو نہیں کہہ سکتے کیسل دیکھ رہا ہے بھائی نہیں نا تو بس کیسل نہیں ہمارا گھر کہہ سکتے ہیں اور پریشر پلیٹ لگائیں اندر کے تاکہ ہم باہر آزیں کہ دیکھو کتنی آسانی سے آگئے اب امرجنسی میں آئیں گے اور یہ دروازہ کھل لے گا آٹومیٹکلی فیلال کی بات ابھی ہم نے صرف یہاں پہ وڈ کا دروازہ لگایا ہے ابھی ہم یہاں پہ پسٹن لگائیں گے آنے والے اپیسوڈ کے اندر تو آپ سے ایک سوال بھی تھا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا تو ایک سوال یہ ہے کہ میں گیا تھا مائننگ میں بات بات میں جب ویڈیو سیکنڈ پارٹ تھا اس کے بعد بھی مائننگ پہ گیا تھا تو میں نے وہاں پہ کچھ مائننگ کی کہنا چا رہا ہوں کہ ہمیں کتنے ڈیمنٹس ملے ہوں گے وہاں پہ تو یہ میں نے یہاں پہ چیک پوائنٹ بنایا تھا تو چلتے ہیں اس کے نیچے سے یہ میں نیچے جا رہا ہوں اور یہاں میں نے مائننگ کی تھی یہ جہاں سے ڈیر سارا ایرن بھی ملا اور کول وغیرہ بھی ملا اور ایرن جو یہاں پہ بھی بڑا رہا ہوا ہے یہ بعد میں آنکھ نہیں لوں گا میں تو جو میں نے آپ سے سوال پوچھنے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ میں نے کی مائننگ اور مجھے ملے ہیں ڈیمنٹس اور ڈیمنٹس کو میں نے کیا ہے ابھی تک مائن نہیں ان کی بھی ڈیمنٹس میں نے وہاں سے نہیں کلیکٹ کیے تو کمنٹ بوکس آپ کا ہے تو بھر دو کمنٹس اور بتاؤ کہ ہمیں کترے ملے ہیں ڈیمنٹس تو دکھاتے ہیں ڈیمنٹس یہاں پہ کچھ آئرن پڑا تو نیچے آگیا ہوں میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں میں ٹوٹ تو یہاں پہ کس طرف ہوں یہاں پہ ڈیمنٹس ہیں تو یہ میں نے ابھی تک مائن نہیں کیے یہاں پہ بھی اور مجھے نہیں بتا یہاں پہ ڈیمنٹس ہیں اور اس طرف کر کے بھی ڈیمنٹس یہاں پہ ہوں گے اس طرف ہوں گے ڈیمنٹس اس طرف ہوں گے ڈیمنٹس تو بس آپ نے ہمیں مجھے بتانا ہے کہ ڈیمنٹس میں بتانا ہے کتنے ملے ڈیمنٹس تو لائک کر دینا ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کر دینا اور اپنے مائنکا والے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا کہ وہ بھی اس مائنکا سیریز کو دیکھ کے انجوائے کریں سمجھ رہے ہو نا آگے سمجھ تو بای